اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر فرمایا کہ الصدقہ طول المسکین الصدقہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں نا مسکین پر جو ہم صدقہ دیتے ہیں مسکین کو وہ ایک صدقہ ہے مطلب ایک صواب ملتا ہے لیکن اگر ہم رشتہ راہ کو دیتے ہیں تو دو عجر ملے گا اللہ علیہ وسلم جس کی بنا پر توڑ لیتے ہیں کہ آئے گا کھائے گا دینا بھی پڑے گا اسی بنا پر ہم رشتہ راہ توڑتے ہیں نا کیا آئے گا گھر پہ رہے گا دس دن کھائے گا اپنے گھر کا چلا جائے گا لیکن کوئی باہر ہی آتا ہے اس کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے مال رشتہ داروں پر خرچہ کیا جائے یہ اس کے لئے عجر کا زیادہ باعث ہے اس کو زیادہ اس پر سواب ملے گا اگر رشتہ داروں پر اس کو خرچ کیا جائے جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے جب یہ آتے کر سب سے محبوب چیز جو تمہیں سب سے پسند جاتی چیز ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے آکر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً وہ صحابی رسول ہیں ابو طرح رضی اللہ ہوتا ہوں جو انصار قبیلے کے تھے تو آکر کرنوں نے کہا اللہ کے رسول مدینہ کے سامنے جو باغ ہیں نا مجور کے باغات یہ مجھے بہت محبوب ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لیجئے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیجئے اللہ کے حسول نے کہا کہ جاؤ انہیں اپنے رشتہ داروں میں خرچہ کر دیں اپنے خاندان کے لوگوں میں خرچہ کر دیں اتنی بڑی اہمیت ہے رشتہ داروں پر خرچہ کر دیں لیکن بندہ آج اسی بنا پر دیں زیادہ تر رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں خاص اسی بنا پر مال کی بنا پر کہ مال دینا پڑے گا بھائی کو مال زیادہ دینا پڑے گا بہن ہے اس کو مال دینا پڑے گا اور جو بھی ننیہالی رشتہ دار ہیں ان کو دینا پڑے گا تو مال دینے کی بنا پر رشتہ دوڑ دیتا ہے جبکہ اگر ان لوگوں پر خرچہ کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں پر اس کو زیادہ آجر ملنے والا ہے دبل آجر ملنے والا ہے اور سب سے افضل صدقہ کو انساء ہے سب سے افضل سب سے بڑا صدقہ رشتہ داروں پر خرچہ کرنا ہے کیسے مہمونہ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی ان کے پاس تھی اور اس کو انہوں نے آزاد کر دیا اس کو انہوں نے آزاد کر دیا اللہ نے بھی ساکر کیسے کر کیا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انکی لو اعطیتیہا اخوالک اگر تو اس کو اپنے رشتہ داروں کسی کو دے دیتے ہیں آزاد کر کے کسی کو آزاد کر کے اگر دے دیتی تو تیرے عجر کے اندر بہت بڑا عجر ہوتا تیرے عامل کے اندر یعنی اگر تو اپنے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کرتی تو تیرے دیتے زیادہ فائدہ مند ہوتا تو گویا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ انسان کے لئے زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے ایک اور نیس میں نے رسول پیانا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ ہوا ہے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کیا ہے سب سے افضل صدقہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے